محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنے والے اپنے کمبے اور قبیلے کی سب سے زیادہ فکر کرنے والے خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی بہترین تم میں سے کون ہے تم میں سے سب سے اچھا بندہ کون ہے جسے اپنے کمبے کی فکر ہے جسے اپنی اولاد کی اپنے گھر والوں کی فکر ہے ان کے ساتھ بہتر ہے اپنے بیوی بچوں کے حق و قوق ادائے تم میں سے وہ سب سے بہتر ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِيَهْلِي اور محمد الرسول اللہ نے کہا میں اپنے کمبے میں سب سے بہتر ہوں تم میں سے اس وقت ہسنا ہے نا نمونہ ہے معیار ہے محمد الرسول اللہ کے معیار پر ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے ان کا کیا رویہ تھا ان کا کیا سلوک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ انس دس سال کی خدمت میں آپ کے پاس ان کی والدہ نے آپ کو خادم کے طور پر خدمت گزار کے طور پر چھوڑ دیا اور حضرت انس مسلم کے اندر روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے کمبے کے ساتھ شفقت کرنے والا نرمی کرنے والا اور فکر کرنے والا میں نے نہیں دیکھا اور آپ نے وہ مثال انگلیش میں نو ون کین بی ہیرو کوئی شخص اپنے بیوی اور اپنے خامن اس کی نظروں میں کبھی کوئی شخص ہیرو نہیں بن سکتا سمجھو جو جس بندے کا اس کا خادم خاص اور اس کی بیوی اس کے بارے میں اس کے اچھائی کی گوائی دے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہا تم میں سے وہ شخص سب سے بہترین ہے جس کے گھر والے اس کو بہتر کہتے ہوں اور رضی انس بچے تھے خادم خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدمت گزار کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے کمبے کے ساتھ شفقت کرنے والا فکر کرنے والا نہیں دیکھا بچوں کے ساتھ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عربوں کا دستور تھا رضاعت کے لئے چھوڑتے تھے ایک لوہار کے گھر میں مدینہ کے پاس بستی میں ایک لوہار کے گھر میں حضرت ابراہیم کی رضاعت کے لئے ان کو بھیج دیا گیا اور صحابی روایت کرنے والے کیا کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے جایا کرتے تھے کس کے گھر لوہار کے گھر اس کے گھر میں بھٹی بھی ہوگی اس کے گھر میں شور بھی ہوگا اس کے گھر میں تپش بھی ہوگی اب رضاعت کے لئے جو بیٹے کو وہاں چھوڑا ہے صرف اس بیٹے سے ملاقات کرنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر بچہ ہے ابھی دودھ پیتا ہمارے پاس تو وقت کی کمی ہے نا جوان اولاد سمجھدار بالغ بیٹے بیٹیاں گھر میں باپ سے والد سے وقت کے لئے ترستے ہیں باپ کی مصروفیت نہیں ختم ہوتی اٹھنے سے پہلے چلا جاتا ہے ان کے سونے کے بعد آتا ہے دنیا کمانے کی فکر ہے دنیا فتح کرنے وہ کسی دل والے انسان نے وہ ویڈیو بنائی بڑا عرصہ پہلے میں نے کوئی دیکھا تھا بچے نے کہا باپ سمجھنے کے لئے بڑی اچھی ہے بچے نے کہا باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا آپ خوش نہیں نظر آ رہے ہیں نے کہا با جی بس کوئی مسئلہ ہے کیسے خوش ہوں گے میں آپ کو سیر کر رہا ہوں میں آپ کو باہر لے جاؤں میں آپ کو کھلونا لے دوں میں آپ کو فلاں فلاں کر دوں اب با جی آپ کتنے پیسے کماتے ہیں جی بیٹا میں اتنے کمالیتا ہوں ایک مہینے کے ایک ہفتے کے ایک دن کے ایک گھنٹے کے جی ٹھیک ہے آپ ایک گھنٹے کے اتنے پیسے کمالیتے ہیں بچے نے پیسے جوڑ کر وہ گھنٹے کی کمائی ہزار باپ کے ہاتھ میں رکھی اببا جی یہ دو ہزار روپیہ جو آپ فی گھنٹا کماتے ہیں مجھ سے لے لیں ایک گھنٹا مجھے بھی نہیں اولاد کے ساتھ یہ سلوک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعہ میعار نمونہ مثال کیا ہے ابھی بچہ ہے اس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی نہیں ہے بیوی نہیں ہے سوچنے والی بات ہے اس بچے سے صرف ملنے کے لیے اور یہ ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ چلے گئے ایک بار چلے گئے صاحبی کہتے ہیں معمول تھا روز جاتے تھے یا ایک دن چھوڑ کے جاتے تھے یا ممکن ہے دن میں بھی کئی بار جاتے ہوں صرف اپنے بچے سے ملنے کے لیے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ عربی میں بھی انگلیش میں بھی ضرب المثل مشہور ہیں باب النجار مقصور بڑھائی کا دروازہ ٹوٹا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قطعن ایسا نہیں تھا نہ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب آپ نے کہا آنا خیر حکم لی اہلی تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس قدر اچھے تھے کہ خیر حکم لی اہلی سارے انسانوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے تھے بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں پرورش پائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں بیٹیوں کو پیدائش سے پہلے مار دیا جاتا تھا پیدا ہو جاتی تو زندہ گار دیتے تھے اور بڑی ہو جاتی تو شرمندگی سے مو چھپاتا پھرتا تھا کوئی شخص جس کو پتا چال جاتا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے ایسے معاشرے کے اندر محمد الرسول اللہ نے پرورش پائی آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے معاشرے میں پرورش پانے والے شخص کی عورت کے بارے میں کیا رائے ہوگی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بہت ساری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عصوہ میں اتنا بڑا سمندر اتنا بہرے بھیک رہا ہیں میں تو اس میں سے چند کترے چون کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تو ایک ایک بات کے اوپر لمبے لمبے دروس اور لمبا خطبہ ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا نا جب بھی سفر سے آتے مدینہ سے آتے آپ کو معلوم ہے کیا کرتے تھے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے دو رکت نماز ادا کرتے تھے یہ تو بات عموماً سارے نے سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تھے سب سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکت نماز پڑھتے اس کے بعد کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کوئی شخص یہ سوچے کیا اس کے لئے اپنی اولاد کے اس کے پاس اپنی اولاد کے لئے اتنا وقت ہے وہ اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد میں سے بھی بیٹی کو اتنی اہمیت دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے ان کی کیا شخصیت ہے آپ کی میری مصروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا مصروفیت ہے چیف جسٹس بھی وہی ہیں شپہ سالار بھی وہی ہیں ہر قسم کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں مجتمع ہے سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے نماز اللہ کے گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی اپنی چہیتی بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی سب سے پیاری حضرت فاطمہ کے گھر جائے کرتے تھے اور یہ بھی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کوئی شخص یہ سمجھے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے نہیں حضرت عبداللہ بن عمر ابو دعوت کی روایت ہے ہمیشہ معمول تھا بیویوں بھی موجود تھیں ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مسجد کے بلکل ساتھ بیگموں کے کمرے موجود ہیں حجرات ازواج متحرات کے کمرے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں تھی کہ اپنی بیویوں سے اپنی ازواج سے کوئی تعلق یا محبت نہیں تھا تھا بے تحاشہ تھا یہ بھی بات سنتے جائیں حضرت جانب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے پاس گئیں باقی بیویاں آپ کی ازواج متحرات بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کو بڑا وقت دیتے ہیں ان کے ساتھ بڑا وقت گزارتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں گزارتے ہیں حضرت فاطمہ کو اپنا وکیل بنا کرنا ساری ازواج متحرات نے جائیے آپ اپنے والد کی سب سے چہیتی لادلی سب سے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا ٹکڑا آپ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈالیں گے آپ جائیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بابا کو اپنے والد کو کہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی طرف زیادہ ملا ہے ہمارے طرف اتوجہ کیا کریں اب حضرت زینب حضرت فاطمہ وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہؓئرہ آئیشہ کے حجرہ میں تھے حضرت فاطمہ نے آقا ابباجان میری بھی آپ سے یہ شکایت ہے اور آپ کی باقی بیویوں کی بھی یہ شکایت ہے کہ آپ حضرت عائشہ کو بڑا وقت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت فاطمہ واپس سے لی گئی جا کر کہا کہا میں نے تو اببہ جان کو کہہ دیا اببہ جان نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا خموش رہے پھر حضرت حفظہ آئیں یا غالبت حضرت جویریہ آئیں انہوں نے آگے کچھ باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے حضرت عائشہ انہوں نے باتوں کے جواب دیئے وہ چلی گئی واپس پھر حضرت فاطمہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کہا میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تیرا دل نہیں کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کریں حضرت فاطمہ نے فوراں فرما برداری کے ساتھ کہا جی اببہ جان جی میرے والد بالکل ایسے ہی ہے جس کے ساتھ آپ محبت رکھیں گے میں بھی اسی کے ساتھ محبت رکھوں گے یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہاں کیا ہے بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور محبت اپنی لگہ قائم تھی اس کا اپنی لگہ ایک پورا چپٹر موجود ہے لیکن اولاد اور اولاد میں سے بھی بیٹی سفر سے آنے کے بعد اللہ کے گھر میں آدری دینے کے بعد سب سے ضروری کام بیٹی کے گھر میں آدری دیتے جا کر حال اوال دریافت کرتے اور حضرت عائشہ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاقات کا حوال ذکر کیا ہے پانچ باتیں ہیں اس میں جب حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ ملنے آتی سب سے پہلی بات قاما الیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے اٹھ کر استقبال کرتے کھڑے ہو کر استقبال کرتے دوسری بات وَقَبَّلَهَا آگے بڑھ کر بوسہ دیتے چومتے وَرَحَبَ بِهَا مرحبہ کہتے انہیں خوش آمدید کہتے آپ دیکھئے عملاً بھی قولاً بھی عمل ہے نا کھڑے ہوئے بیٹی کے استقبال میں اس کو عزت اکرام اور پھر اس کو مرحبہ کہا خوش آمدید جی آیا نو جتنے بھی ہم جملے بولتے ہیں احلن وسہ احلن مرحبہ بیٹی کے زبان سے بھی استقبال کیا پھر عمل سے بھی اس کا ماتھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا ماتھا ان کا ہاتھ پیشانی چومتے اور پھر انہیں پکڑتے انہیں اپنے باہوں میں لے کر اپنے ہاتھ سے ان کو ساتھ پکڑ کر جس جگہ پر خود بیٹھے ہوتے اپنی مجلس اپنی بیٹھنے والی جگہ پر ان کو بٹھاتے آپ اندازہ کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان بیٹیوں کے ساتھ اولاد کے معاملہ ہے نا یہ حسن سلوک اور نواسے نواسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات میں اولاد کی تربیت کہاں سے شر ہوتی ہے یہاں سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہم تو اپنی عبادتوں کے نیڑے نہیں لگنے دیتے ہیں بچوں کو چھوٹے بچوں کو نماز پڑھنی ہونا بچوں کو باہر نکال دو مسجد میں سارے بچوں کو پچھلی صرف میں بھیج دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قطادہ مسلم کی روایت ہے آپ کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی ابو العاس کی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں رکوع میں جاتے ہیں وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر تسرانگیں لگاتی ہیں اور ابو دعوت کی ایک دوسری طوایت ہے کہ ساری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گزار دی حضرت حسن اور حسین آپ کے کندے پر سوار ہو جاتے اور ایک شخص نے روکا نماز میں ایک شخص نے بچوں کو روکا کہا بھئے شرارتیں نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا دعو ہم آ چھوڑ دو ان کو ان کو کھیلنے دو ہماری عبادت میں تو خشو خدو متاثر ہو جاتا ہے نا ہماری عبادت میں تو بچہ آ جائے ہماری مسجد میں تو بچہ آ ہمیں تو اپنی اولادوں کی اتنی پرواہ ہی نہیں نا آپ دیکھ لیے یہ نوجوانوں کی تعداد بچوں کی تعداد مسجد میں کتنی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر مردوں سے زیادہ تعداد بچوں کی ہوا کرتی تھی براہ بن عاظم کہتے ہیں ایک صف مردوں کی ہوتی تھی دو صفیں بچوں کی ہوتی تھی اور اس سے پیچھے صفیں عورتوں کی ہوتی تھی بڑوں سے زیادہ بچے مسجد میں آتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ ترکی کا ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا ترکیش زبان میں یہ ترجمہ ہوا تھا کہ جس مسجد میں آپ کی پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں نہیں آرہی وہ مسجد اپنی آنے والی نسل کی فکر کرے ہمارا تو خشو خضو متاثر ہو جاتا ہے ہمارے تو نماز میں انہمات متاثر ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت اور اس عبادت کا خشو خضو ساری امت کی عبادت ایک پلڑے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایک پلڑے میں ساری امت کی عبادت تب بنتی ہے جب وہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو محیار کے مطابق ہو لیکن آج بچے نماز کیسے پڑھیں گے ابباجی ان کے سامنے تو نماز پڑھتے نہیں نماز پڑھتے ہیں ان کو برداشت کرتے نہیں مسجد میں وہ شرارتیں کرے تو وہاں ڈانٹ پڑھتی ہے گھر میں شرارتیں کرے تو وہاں ڈانٹ پڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری نماز ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اتر کے آگے جا کے پڑھ کر اپنے نماز سے حضرت حسن کو اٹھایا ان کو اٹھا کر ساتھ لائے ممبر پر بٹھایا خطبہ جاری رہا آج کوئی خطیب کوئی مجھ جیسا بچارہ وہ اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو آپ سارے گرمہ ہم محلی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں بچے ہیں کھٹے لگے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کے ساتھ عبادات میں صاحب بن جزید کہتے ہیں میں بچہ تھا نبالک تھا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروایا گیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑی دار تھا آپ کا بڑی تھا حج میں میں آپ کے ساتھ تھا نبالک تھا بچہ تھا چھوٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بن جزید کو اپنے ساتھ حج کروایا پرسنلیٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے ہمارے والدین کی بچوں کے ساتھ اللہ اکبر امام مسلم نے اپنے استاد امام ثابت سے پوچھا کہا بھئی پوچھا نہیں امام ثابت کے ساتھ جا رہے تھے امام مسلم اپنے استاد کے ساتھ انہوں نے بچوں کو سلام کیا بچوں کی جماعت کے پاس سے گزر ان کو سلام کہا بیٹا کیا آل ہے کیا آل ہے امام مسلم نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے انہوں نے کہا میں انس بن مالک کے ساتھ تھا انہوں نے بچوں کو اسی طرح سلام کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسے سلام کیوں کیا ہے تو انیس بن مالک نے جواب دیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے پاس سے گزرتے تھے نا تو وہ بچوں کے پاس رکھ کر ان کو سلام کرتے تھے ان کا حال اوال پوچھتے تھے ایک دعوت میں جا رہے تھے حضرت حسین بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو بعد ادھر آؤ وہ نہیں آئے شرارتی بچے شرارت کرتے ہیں آگے سے بھاگ پڑے اب آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا آدمی لوگ ساتھ ہیں دعوت پر جا رہے ہیں سڑک پر بچے کو بلائیا ہے بچہ آگے سے بھاگ پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے بھاگ پڑے حضرت حسین کے پیچھے بھاگ پڑے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان کو ڈراتے ہوئے ان کے پیچھے زگزگ بھاگ رہے ہیں اور جا کر ایک جگہ جا کر پکڑ لیا یہاں گدی سے پکڑ کر حضرت حسین کو یوں ایسے گدی سے پکڑا یہاں تھوڑی سے پکڑا ایسے پکڑ کر گال پر بوسا دیا اور کہا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے احب اللہ من احب حسین جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور یہ بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں تھا کہ یہ صرف آپ کے نواز سے نواز ہیں حضرت اینس کہتے ہیں ہمارے ساتھ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے خلط ملت ہو جاتے تھے ہمارے ساتھ بچے بن جاتے تھے بچوں کے ساتھ آتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کی دل لگی ان جیسی باتیں کرتے تھے حضرت اینس کا ہی ایک بھائی تھا عمیر اس نے پرندہ پالا ہوا تھا ایک توتہ جیسے گھر میں پرندے پالے تھے ایک پرندہ پالا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا بچارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حضرت اینس امیر کو بلائے تھا یا ابا امیر ماں فعلنو غیر وہ کیا بنی تمہارے توتے کے ساتھ وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا اتنا مصروف آدمی اتنا بزرگ آدمی ایک بچے کے ساتھ چڑیوں کی باتیں کر رہا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں آج ہمارے معاصلے میں تو بڑا فقدان نظر آتا ہے اولاد کی نسلے دو کی بربادی کا بڑا سبب یہ مسئلے ہیں نوازوں سے ہٹ کر بات کروں آپ کو ایک صحابی ہے خالد بن سعید حضرت زید بن سعید کے بھائی ان کی بیٹی ہے ام خالد وہ آئی ملنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا زرک برک بڑا رہا خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے آزر نے کہا سناتہ سناتہ ہبشی زبان کا ویری گوڈ ویری گوڈ لکنگ بیوٹی فول آپ بیوٹی فول اچھے انداز سے جب بھی کسی بچے کو لبانا ہو اس کی تعریف کرنی ہو بچی چھوٹی سی اور خود راویاں ہے اس حدیث کی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بڑے سفید داڑی والے بابا جی جب کسی بچے کی اس قدر تعریف کریں اس کا اس طرح سے اس کا استقبال کریں وہ بچہ بھول سکتا ہے کبھی پوری نہ لگ جائے بات ہمارے یہاں کے بڑوں کا کیا حال ہے بہو بھی گھر میں تن اولاد بھی گھر میں تن بابا جی جب ساری چیزوں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں نہ ان کی بچوں کے ساتھ بنتی ہے نہ بچوں کے بچوں کے ساتھ بنتی ہے اور ہر کسی کے بابا جی ہم سیتے بیٹھے رہے ہیں یا بزاری بیٹھے رہے ہیں یہ کھنگورے مار مار کر بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رسوہ نہیں تھا کسی کو بات غلط میری سخت نہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یہ جو ام خالد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اچھا پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رہا وہ آئیں آپ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں بچی تھیں زیادہ تھوڑا سا جب تعریف ہوئی نخرے میں آ گئیں آپ کی مور نبوت کو چھیڑنے لگ گئیں وہ جو ساتھ لے کہہ تھے صحابی والد انہوں نے بیٹی کو روکنے کوشش کی کہ بیٹی تو یہ جو ہے نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ فری ہو رہی ہے آپ سے سے نے کیا کہا کہا چھوڑ دے دعہا ابلی واخلی کی سمہ ابلی واخلی کی سمہ ابلی واخلی کی یہ ہے طریقہ بابا جی یہ طریقہ ہے بچوں کو تربیت کرنے کا بچوں کو اپنے ساتھ چلانے کا اپنے ساتھ منوس رکھنے کا دعائیں دیجئے آپ عمر کے جس حصے میں ہیں اولاد کو آپ کے بچوں کو پوتوں نوازوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے امی خالد کو کیا دعا دی نے انہیں خوب پھلو پھولو خوب جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو خوب دعائیں دیں اور رضی امی خالد ہے رابی لکھتا ہے کہ ایک سو سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لائے جاتا تھا بقاعدہ دعائیں لینے کے لئے موضوع لمبا اور آباد لمبی اور ہمیں بات ختم کرتا اور آخری بات آپ کو سنا کر بچے بقاعدہ پیشک حضرت امی سلیم نے حضرت انہیس کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو خدمت کے لئے بھیجا تو انہوں نے بھی کہا انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اس کے ساتھ ذرا سختی کیا کرے بچہ آپ کے ساتھ کچھ معاملہ جو ہے نا یہ یہ آپ کی خدمت میں کچھ کتائی بھی کر جاتا ہے آپ اس کو سختی کیا کریں اور حضرت انہیس کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری میں کسی اپنے غلام کو یا کسی بچے کو ڈانٹا نہیں اور حضرت انہیس بن مالک کو جب ان کی والدہ نے یہ کہا نا تو حضرت انہیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور حضرت انہیس خود کہتے ہیں اپنی آخری عمر میں دونوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کے مال میں اس کے اولاد میں برکت دے مال میں برکت کیسے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا اس کھجوروں کے باغ کے اندر پدینہ اگتا تھا اور وہ پدینہ پورے مدینہ کو مہکاتا تھا اور اس راوی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت انس کے باغ کا وہ جو پدینہ تھا اس کی خوشبو کسطوری جیسی خوشبو تھی اور ان کی اولاد ان کی اپنی زندگی کے اندر میرے پوتے نواسے میرے بچے ایک سو سے زائد میری زندگی کے اندر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بچے کو لے کر آئے ایک بچہ پشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوہ میں بیٹھے ہوئے پیمپرڈ بچے ہیں آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بارے میں کتنے سنسیر ہیں کتنے سنجیدہ ہیں بچے کو اٹھایا ہے ہاتھ میں اس کو پیار کر رہے ہیں آیا بھی کسی کے ساتھ ہے اس کو پیار کر رہے ہیں بچے نے پشاب کر دیا کیا ہوگا آپ کے میرے بچہ مسجد میں مسجد میں موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی ہے آپ سب کا دل کرے گا نا رکھ کے اس کو ایک لگا اس ساری زندگی کے لئے اس کو یاد رہے کہ کسی بڑے کی گوہ میں پشاب نہیں کرتے لیکن کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھائے رکھا پانی سے ہاتھ گلا کر کے جس لگا پشاب لگا تھا اس کو جھاڑا اور جو بچے کا تھا نا والد سرپرہ ساتھ آیا ہوا تھا وہ اس کو ڈانٹنے لگا اس کو ڈانٹو مت اس کا مجال ہے کہ کیا کہتے ہو اس کو مت ڈانٹو کرتہ اتار کر دیا سپرانس کھڑے خادموں کو کہا جو اس پر پانی بھا کر لیا اقول کو لیہا جابا استغفراللہ علیہ و لکم رسول اللہ